اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤگے خواب ہو جاؤگے افسانوں میں ڈھل جاؤگے اب تو چہروں کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤگے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے لیکن در حقیقت ہوا یہ ہے کہ ایمکیو ایم کے کچھ لوگوں نے اپنے مرکز و مہور سے دور نکلنے کی کوشش کی ہے بقول ایمکیو ایم چمکتے دمکتے جھل ملاتے مہنگے سنگ مرمر پہ چلنے کی کوشش کی ہے اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ ایمکیو ایم کا مرکز و مہور الطاف حسین ہے اور ایمکیو ایم کا یہ بھی خیال ہے کہ جس نے بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے خواب ہو گیا خواب ہو گیا افسانوں میں ڈھل گیا تاریخ کا حصہ بن گیا لیکن کیا ضروری ہے کہ جو ہر بار ہوا وہ اس بار بھی ہو وقت کا دھارہ بدل بھی تو سکتا ہے تاریخ کا صفہ پلٹ بھی تو سکتا ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو بھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں اب ان کے ذہنوں میں دروازے صرف الطاف حسین سے آگے بھی کھلنے لگے ہیں یہ سب کیا ہے اور کیوں ہیں وہ سوچنے لگے ہیں اب اندھی تقلید کروانے کے بجائے دلکش دل فریب اور پرجوش ناروں کے پیچھے چھپنے کے بجائے ہر بات کا الزام تحریک مخالف قوت ہو یا اسٹیبلشمنٹ پر لگا دینے کے بجائے ان اٹھنے والے یا اٹھانے والے سوالوں کا جواب دینا ہوگا تو کیا ایمکہ ایم کی قیادت ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہے کیا ایمکہ ایم کی قیادت یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ کیوں مخالفین کے نزدیک ہر مسئلے کی جڑ الطاف حسین ہیں اور ایمکہ ایم کے پاس ہر مسئلے کا حل الطاف حسین ہیں یہ سب آج پوچھیں گے مکم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر فاروق ستار لیتے ہیں بریک دیکھتے رہیے گا نیوز بھی